رسول اللہ نے اپنے عزیز وطن کو چھوڑا تھا کعبے کو چھوڑا تھا اپنے آبا اجداد کی وطن کو چھوڑا تھا جناب اسماعیل کی قبر کو چھوڑا تھا سرزمین توحید کو چھوڑا تھا اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ کعبے کی سرزمین میں بہت سارے مسلمان تو بنایا جا سکتے تھے تبلیغ تو کی جا سکتی تھی اچھے مسلمان بنایا جا سکتے تھے لیکن کعبے کی سرزمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں پر ایک الہی نظام قائم کیا جا سکے یہ بات ہے ہم کئی تفصیل تیرس کر چکے ہیں یہاں پر فرصت نہیں ہے اس پر آپ جا کے غور کریں گے بعض لوگ آگے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس لیے چلے گئے جو رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا یہاں پر مجھے شرم آنے لگتی ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں ایسی نسبتیں دی جائیں کہ ماظر اللہ رسول اللہ وہ ہیں جو اپنی تیرپن سالہ عمر میں جا رہے ہیں تاکہ اپنی جان بچا لیں ماظر اللہ یہ تصور رسول اللہ کے بارے میں رسول اللہ ہجرت کر کے ہجرت بہت ہی اہم واقعہ ہے ہجرت بہت ہی عظیم واقعہ اسی لیے جب خلیفہ دعوم کے زمانے میں یہ مسئلہ چھڑا کہ کہاں سے نیا سال شروع کیا جائے نئے سال کا نام کیا رکھا جائے تو بہت سارے لوگ بہت ساری رائے دے رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا فتح مکہ کوئی کہہ تھا رسول اللہ کی ولادت کوئی کہہ رہا تھا جنگِ بد رودی کر بہت ساری تعبیرات وہاں پہ امیر المومنین نے یہ مشورہ دیا کہ سال اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا جائے اس لیے نہیں کہ میں بستر پر سویا تھا اپنی سوچ سے امیر المومنین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں اس لیے نہیں امیر المومنین کہہ رہا تھا کہ میں بستر پر سو کے رسول اللہ کی جان بچائی اس لیے ہجرت سے سال کا آغاز ہو بلکہ امیر المومنین نے اس لیے فرمایا کہ ہجرت وہ واقعہ ہے کہ جہاں سے اسلام فرد فرد کی تبلیغ سے نکل کر ایک نظام تک پہنچا ایک حکومتی نظام تک پہنچا اس لیے رسول اللہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت نہیں کر رہے تھے بلکہ چونکہ رسول اللہ نے ہجرت کی پلاننگ کر لی تھی مسلمانوں کو پہلے سے بھیج دیا تھا مدینہ پہلے سے آمادہ ہو چکا تھا اس لیے رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا دیکھیں معاملہ بالکل برقس ہے جملے کو پلٹنا پڑے گا رسول اللہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہے بلکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ اس لیے ہوا جو کہ رسول اللہ جا رہے تھے کس لیے جا رہے تھے اب یہ سوچیں ہجرتیں بہت غور کیجئے گا کس لیے جا رہے تھے رسول اللہ کیوں مکہ کو چھوڑ لے ہیں چون قابع کی سرزمین کو چھوڑ لیں چون توحید کی سرزمین کو چھوڑ لیں چون اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین کو چھوڑ لیں کہا یہ سب کچھ محترم ہے لیکن ہم صرف آ کر اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین کے تقدس کے لئے آنے ہی آئے بلکہ ہم آئے ہیں قیامت تک کے لئے ایک نمونہ دینے کے لئے کس چیز کے نمونہ ایک ایسا نمونہ کہ جب بھی کچھ لوگ چاہیں کہ اپنے آپ کو الہی مسیر پر الہی راہ پر لے کے چلیں صرف تنہا فرد فرد نہیں بلکہ پورے معاشرے جب چلنا چاہیں تو ان کے لئے ایک الہی حکومتی نظام کا نمونہ دے کے جائیں جس کا نام ہے رسول اللہ کی حکومت پس حجرت کو معمولی نہیں لے حجرت کو صرف چند واقعے میں اگر نہیں سمیتے ہیں اور اس کے بات سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین کا کردار یہاں پہ حجرت میں کیا رہا ہے پس یہ وہ نظام تھا کہ اس کو جنب زہرہ صلی اللہ علیہہ فرماتی تھی جو جیس ہمارے لئے ثابت ہے ولایت سے وہ یہ ہے کہ ولایت شیعہ کے نزدیک حکومتی نظام کو کہتے ہیں ولایت قصیدے پڑھنے کو نہیں کہتے ولایت بریانی بنا کر کھا لینے کو نہیں کہتے ولایت ایک نظام کی طرف حرکت کرنے کو کہتے ہیں آپ کو ایک جملہ بتاؤں جلدی آگے بڑھ جاؤں کہ ولایت کا سب سے پہلا قصیدہ جس نے کہا تھا جب ولایت پر عمل کرنے کی باری آئی تو پیچھے ہڑ گیا کیونکہ ولایت نظام کا نام ہے کون ہے سب سے پہلا قصیدہ کہنے والا ابھی ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا وہیں پر فلبضی فوراں جو قصیدہ کیا اور ایک عظیم قصیدہ وہ ہے جو ابھی تک تاریخ میں موجود تو وہ حسان ابن ثابت نے کہا حسان ابن ثابت نے سب سے پہلا جو رسول اللہ کے شاعر تھے اور شاعری میں بہت ہنر رکھتے تھے سب سے پہلا ولایت کا قصیدہ حسان ابن ثابت نے کہا کہا لیکن جب رسول اللہ کے بعد ولایت کی اتباہ کرنے کی باری آئی ولایت کی اطاعت کرنے کی باری آئی تو وہ خود بھی ولایت کے ساتھ نہیں چل پائے اور آج ہمارے لئے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ایسی ولایت نہیں چاہتے کہ جہاں پر ولایت کی اطاعت کرنی پڑے ولایت کے قصیدے کہلیں لیکن وہ ولایت کی جو نظام کی شکل میں ہو اور جس نظام میں آ کر اطاعت کرنی پڑے وہ قبول نہیں کرتے ہمارے درمیان میں چونکہ وہاں سختی ہوگی وہاں پر بہت سارے خرافات سے نکلنا پڑے گا وہاں پر بہت سارے باطل طرز زندگی سے نکلنا پڑے گا وہاں گناہوں سے نکلنا پڑے گا ولایت تو فقط ولایت زندگی کے نام ہے